السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فورڈ وسیم رزوی یو پی وقف بورڈ کے ایکس چیئرمن نے ایک پی آئیل داخل کیا سپریم کورٹ میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں قرآن سے نکال دی جائے کیونکہ یہ آیتیں آتنگ وات سکھاتی ہیں میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بارہ پروف سرکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو وہ اگر ایک اوپن مائنڈ سے اگر سوچے تو اسے دکھائی دے گا کہ یہ پورا کی پورا ٹاپک کتنا ظلم کتنے نائنصافی اور کتنی بڑے بیوکوفی کی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ٹائپ کی کیمپینز کوئی نئی بات نہیں ہے وشوہ ہندو پریشت کی دو ہزار دو کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس ٹائپ کا ڈیمانڈ کیا تھا اور نائنٹین ایٹی فائی میں چاندمل چوپڑا نے اس ٹائپ کا آلڈی ایک پیٹیشن فائل کیا ہے جو آلڈی ریجیکٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے بارہ ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں میں سارے دھرم کے بھائیوں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ایک بار ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن خود کھول کر پڑھئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو قرآن کے ڈاؤنلوڈ کے لنکس ملیں گے آپ جس کسی زبان کو جانتے ہیں آپ اپنی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ ڈائریکلی ایک بار سمجھ لیں اسلام کیا سکھاتا ہے اور ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی جس کے اندر آپ کو اسلام کا ایک بریف مختصر انٹرڈکشن دیا گیا ہے پوائنٹ نمبر ون قرآن سورة توبہ سورہ نو آیت نمبر پانچ پر یہ اوبجیکشن اٹھائے جاتا ہے اور وہی گھسا پیٹا اوبجیکشن ہے جس کا جواب ہم لوگ سالوں سال سے الحمدللہ دے رہے ہیں اس آیت میں یہ دیا ہے کہ مشرقوں کا قتل کرو لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس پسمنظر کی بات ہو رہی ہے کس بیگران میں بات ہو رہی ہے اگر آپ بیگران پڑھے سورة توبہ سورہ نائن آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے نارمل حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے پوائن نمبر دو تو اسلام نے سکھایا کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ سارے انسان ایک بھائیچارگی کا حصہ ہے ایک برادہ ہڈ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے ایک معصوم جان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور ایک جان کو بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا قرآن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایک نون مسلم کے پاس بھی حق ہے رائٹ ہے اور سیفٹی آف لائف اور سیفٹی آف پروپرٹی کی اس کی پروپرٹی سیف رہے اس کے دھرم میں اسے آزادی دی گئی ہے صاف کیا جائے گا عورتوں کی عزت کی جائے گی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے جائے گا اور ان کے لئے دعا کی جائے گی پوائنٹ نمبر تین قرآن کی چھبیس آیتیں بتائی جا رہی ہے جنگ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چالیس قانون انڈیا کے رکھنا چاہتا ہوں چودہ قانون آئی پی سی کے انڈر میں جس میں موت کی سزا دی گئی ہے اور چھبیس قانون نون آئی پی سی لاؤس کے انڈر جس کے انڈر موت کی سزا دی گئی ہے اب اگر کوئی ہم پر اوبجیکشن اٹھائے کہ انڈیا میں تو لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے قانون کے تحت اور صرف قانون نہیں پریکٹیکل طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار لوگوں کا قتل کر دیا گیا تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے ہم لوگ جواب دیں گے کہ آپ قتل کی بات تو کہہ رہے ہو کس وجہ سے قتل کیا جائے وہ نہیں کہہ رہے ہو یہ تو نائنصافی کی بات ہے کہ ہاں یس ایسے چالیس قانون ہیں انڈیا میں جس کے اندر موت کی سزا دی جاتی ہے لیکن مجرموں کا دی جاتی ہے جن کا جرم ثابت ہو جائے اور ہاں یہ چار جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو نربھیا کیس کے اندر بہت ہی بترین قسم کے ریپ کیس میں انڈوالو تھے ان کو بھی ہنٹ سال بعد جا کے سزا ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو پس منظر سے بیگراؤنڈ سے نکال کر کے بتایا جائے تو ایسا لگے گا یہاں جنگل کا قانون چل رہا ہے پوائنٹ نمبر چار ہمارے خود کے پرائیم منسٹر نے بالا کوٹ سٹرائکز کے ٹائم پر کہا تھا کہ ہمارا صدھان تو یہ ہے کہ ہم گھر میں گھس کر مارتے ہیں اب آپ بتاؤ اس بات کو اگر پس منظر سے ہٹا کر کے جب پرائیم منسٹر صاحب پاکستان گئے تھے وہاں پہ جا کے فٹ کیا جائے یا انڈیا پاکستان کی جب میٹ چل رہی ہے وہاں پہ فٹ کر دیا جائے تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی پوائنٹ نمبر پانچ آپ یہ فوٹوز دیکھئے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے لوگ ڈاؤن ان فورس کرنے کے لیے بہت طاقت کا استعمال کیا اب کوئی اگر یہ فوٹوز کو پس منظر سے ہٹا کر کے بولے کہ انڈیا کی پولیس تو ایسی ہے چلتے رستے چلتے لوگوں کو مارتی جا جا کر ڈنڈے تو پھر ہم کہیں گے یہ تو بہت برا لگے گا ایسا لگے گا کہ کیسی پولیس ہے لیکن وہ ایک کام کر رہے تھے ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ ڈیوٹی کے تحت انہوں نے کیا میں پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز کو اگر پس منظر بیک گراؤن سے نکال کر کے بیان کیا جائے تو بہت بڑا ظلم لگنے لگتا ہے پوائنٹ نمبر چھیک آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں ایسی باتیں تو سب دھرم کی کتابوں میں ہیں آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں مثالیں بھگوات گیتہ سے بائبل سے دیتا ہوں کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں چپٹر ٹو ورس ٹھٹی سیون میں دیا ہے ید میں مارا جا کر سوارگ کو پرابت ہوگا آپ خود کور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتابوں کا مہا بھارت کا بھگوات گیتہ کا سینٹرل ٹیم کیا ہے کس پس منظر کس بیک گراؤن میں باتیں ہو رہی ہیں یقینا جنگ کی بات ہو رہی ہیں جنگ کے ماحول میں بات ہو رہی ہیں ایک دو نہیں ہنڈریڈز او ورسز ہے جنگ کے ماحول کے اندر جنگ کی بات اسی وجہ سے نویمبر دوہزار گیارہ کی بات ہے رشیہ کے اندر بھگوات گیتہ کو بین کرنے کا پیٹیشن فائل کیا گیا تھا جو وہاں پر بیٹر سنس پریویلڈ اور وہاں کے جج نے جا کر کے فائنلی ریجیکٹ کیا اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوئی ہے اور ہم پھر ایک بار امید کرتے ہیں اسی طرح کی چیز انڈیا میں بھی ہوگی کرشن بائبل میں پڑھئیے جرمائیہ چپٹر فورٹی ایٹ ورس ٹین شراپت ہے وہ جو اپنی تلوار کو لہو بہانے سے روک رکھتا ہے دیوٹرانمی چپٹر ٹوینٹی ورس سکسٹین ان میں سے کسی پرانی کو جیوت مت چھوڑنا ایک دو نہیں ایسے کئی سارے ورسز ہے کرشن بائبل میں اور یہ ورسز نے کروسیڈرز کو انسپائر بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے جا کر جو خون خرابہ اور قتل عام کیا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دوہزار چار میں جا کر پوپ جان پول ٹو نے معافی تک مانگی تھی یہ ورسز کو اپنے پس منظر سے نکال کر کے اگر کسی کو غلط میننگ نکالنا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سب دھرم میں جو ایسے ٹائپ کی چیزیں لے کر کے اپنے آتنگواد کو جسٹیفائے کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائے کرتے ہیں لیکن وہ دھرم ایکچولی کیا سکھاتا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے قرآن میں یہ دیا ہے کہ کافر کا قتل کرو یہ بات تو بہت فیمس کر دیتے ہیں لوگ لیکن یہ بات کوئی نہیں بولتا کہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کہ اگر مسلم کے دو گروہ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلاح کراؤ اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو تم سب کے سب اس زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ قتال کرو جنگ کرو لڑو مسلم کے ساتھ بھی لڑنے سکھایا گیا ہے انصاف کے لئے بلکہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے گواہ بن کر چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے ماباپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو اور چاہے غریب کے خلاف کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے پائنٹ نمبر آنٹ جو لوگ اس طرح سے جنگ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں قرآن میں جو حدیثیں ہیں ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ لوگ ایکچولی اسلام کا انٹرکشن ہی نہیں جانتے اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھاتا ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ تو سکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں ایٹکٹ سکھاتا ہے آداب سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے ہمیں ڈائیٹری لاز کھانے پینے کے آداب سکھاتا ہے ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے صفاف صفائی کیسے رکھنا ہے زندگی کیسے جینی ہے میریڈ لائف کیسے چلنی ہے انہیریٹنز کیسے بٹنی ہے بزنس کیسے کرنا ہے پرسنل لاز کیسے چریں گے کریمنل لاز کیسے ہوں گے اور وار بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی گائٹ کیا گیا ہے کیونکہ اسلام ایک انڈیویجول کا مذہب بھی ہے ایک سوسائٹی کا مذہب بھی ہے اور ایک کنٹری کا مذہب بھی ہو سکتا ہے اب آپ خود بتاؤ کیا ایک کنٹری آرمی نہیں رکھتی تو کیا یہ پیس کے خلاف ہے کیا ایک کنٹری پولیس فورس نہیں رکھتی کیا یہ بھی پیس کے خلاف ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آرمی یہ پولیس فورس یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے اسی طرح اسلام میں جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ اسلام کا کور گول اہم گول جو بیسس ہے امن قائم کرنا شانتی قائم کرنا دنیا میں اس میں ان مقصد کے لیے ہے ظلم زیادتی ٹیرررزم آپریشن کے لیے نہیں ہے پوائنٹ نمبر نو اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو لوگ آتنکواد کرتے ہیں وہ لوگ تو جنت نہیں جا سکتے جہاد اور آتنکواد میں بہت بڑا فرق ہے جہاد ایک افیشل گورمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے آتنکواد ایک انڈیویجول ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس لیجٹمیس ہی نہیں ہوتی ہے جہاد میں ایک لیجٹمیٹ وار میں جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں جو ملٹری وار میں لڑنے آئے ہیں ان سے لڑایا آتا ہے آتنکواد میں سیویلینز کو مارایا آتا ہے جہاد کے اندر رولز ہے سٹرک رولز ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے وہ فالو کریں گے نہیں تو وہ چیز اسلام کے اندر ٹوٹل ہرام و منع ہے آتنکواد کے کوئی لاؤز نہیں ہوتے جہاد openly declare کر کے ہوتا ہے آتنکواد secretly ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں میں فرق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو concept کیا ہے اسلام نے بالکل یہ چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی بھی انسان جہاد کے نام میں جا کر کے کسی معصوم کا قتل کرے ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا پوائنٹ نمبر دس تو میرے بھائیوں میرے بہنیں بات آتی ہے یہاں پر understanding سمجھ انڈیا کے اندر علماء اکرام نے مسلم علماء نے کئی سارے فتوے دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کانفرنسز میں ستر ہزار علماء فتوہ دے رہے ہیں ایک ہزار علماء فتوہ دے ہیں سب نے مل کر فتوہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر آتنکواد کی کوئی اجازت نہیں ہے صرف انڈیا ہی نہیں بھائی کہ آپ انٹرنیشنل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان آتنکواد کو oppose کرنے میں یونانیمس ہے سب کے سب ایک ساتھ میں جا رہا ہے کہ قرآن کی چھبیس آیتیں ہیں جو ابو بکر رضیلان عمر اور عثمان رضیلان ہم اجمعین یہ سب نے قرآن کے اندر داخل کیا وہ لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک انیمیٹیبل سٹائل ہے ایک ایسی سٹائل ہے جو کوئی انسان کو بھی نہیں کر سکتا ہے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے فاتو بی سورت میں مسلی ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی اور اس چیلنج کو تاریخ گواہ ہے پوری انسان ہیسٹری میں چودہ سو سال گزر گئے کوئی ایک ایسی سورہ ایک ایسا چپٹر نہیں لیا گیا ہے جو قرآن کے چپٹرز کو میچ کرے دیکھئے قرآن عربک میں ہے ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھنے کے لیے جو عربک جانتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اور عربک جاننے والے مسلمز اور نور مسلمز دونوں موجود ہیں دنیا میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ عربک لینگویج کا ایک لیول ہوتا ہے جسے بلاغہ کہتے ہیں وہ بلاغہ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیوائن ریولیشن ہے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور انسانی ایفورٹ دکھ جاتا ہے کہ انسانی ایفورٹ ہے اب خود بتاؤ وہ چھبیس آیتیں کیسے مکس ہو کے رہ گئی کیسے ممکن ہے یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے اندر آ جائے اور چودہ سو سال میں یہ بات کسی محفوظ کتاب ہے اس کی پرانی منسکرپس موجود ہیں جو انچینجڈ ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ قرآن ویسا کے ویسا ہے ہر زمانے اور دور کے اندر کئی سارے لوگوں کو قرآن باہارٹ رہا ہے چودہ سو سال سے اگر آپ آج دیکھیں ملینز اف لوگ ملیں گے جنہیں قرآن پورا کے پورا باہارٹ ہے ہر مسلم مسجد کے اندر آپ کو ایک امام ملے گا کئی لوگ ملیں گے جنہیں پورا قرآن یاد ہوتا ہے اگر قرآن کے انٹرنیشنل طور پر سب کے سب نسکے بھی بین کر دی جائے یہ کتاب انسانی سینوں میں ہے یہ کتاب کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کے اندر کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا اس میں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا آخر میں میں مسلم برادر سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے چیپ پبلسٹی سٹنٹ کو ہمیں اہمیت نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں ایسے وقت پر ہمارے کنٹری کے لوگ ہی نہیں دنیا کے لوگوں کو قرآن کا انٹرڈکشن دینا چاہیے تاکہ وہ خود قرآن پڑھیں قرآن کو جانیں یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس برائی کا اچھائی سے جواب دینا ہے شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی